ہندوستان کے زمین پر ڈراغن کی گھسپیٹ روکنے اور کمیونسٹ سرکار کی منشہ کو سمجھنے کے لیے ایک علاقے پر سب سے زیادہ چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے یہ علاقہ ہے پوروی لدہ یہاں ویوادت سیما پر شانتی ستھاپنا کے لیے بھارت ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن پی اے لے ہر بار ناپاک ارادوں کا ڈسپلے بورڈ لے کر بھارت کو اکساتا ہے حالاکہ اس بار چین کی طرف سے ہوئی کاروائی اکساوے سے اوپر جنگ کی حالات بنانے کی ہے اور بھارت نے اس تیاری کے لحاظ سے بھی انتظام کر لیا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے کیسے ڈراغن آرمی نے ایک بار پھر لے سی پر جنگ کا ماحول بنایا ہے اور کیسے ہندوستان نے چین کی سازش پر پانی پھیڑنے کا سوپر پلان ریڈی کر لیا ہے اے لے سی پر حل چاں بھوش میں یدھو اٹل اے لے سی پر تناؤ گھٹانے اور یدھو کی آشنگ کا ٹالنے کے لیے بھارت ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے دونوں دیشوں کا بھوشے سرکشت رہے بھکاس ہو عدید میں دگابازی کا سلگا بارود جوالہ نہ بنے اس پر فوکس بھی کر رہا ہے لیکن پہلے بھی دگابازی کر چکا ڈراغن اب بھی شانتی پریے پڑوٹی کی پیٹ پر کھنجے بھوکنے کے لیے اتاو رہا ہے جگہ تو آپ جانتے ہی ہوگے بینگونگ جی وہ چھیتر جہاں جنگ کے لحاظ سے جاری ڈراغن فورس کی تیاری اس سمائے گہری ساجش کی طرف اشارہ کر رہی ہے نیکن یونیفارم سے لیس ہیلیکوپٹر فائلٹ اور فائٹر ہیلیکوپٹر کی اوڑا صرف دسپلے ہیں ٹریلر ابھی باگی دھیان سے دیکھ لیجی امریکن فائٹر پلین کی اس سیکنڈ کوپی جے الیون کو ظاہر ہے اس فائٹر جیٹ کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں چین کے راشت پتی چنپنگ کا چہرہ گھوگ رہا ہوگا لیکن اس پلین کی اڑان کی لوکیشن اور مقصد کا خلاصہ جیسے ہی آپ کے سامنے ہوگا یقین ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے جنگ جیسے حالات دیکھنے لگے اس پلین کی لوکیشن ہے لیکن کے پاس اور اس کا مقصد ہے بھارت کو اکسان جنگی محول بنانے کے لیے جس طرح کی حلچل محسوس ہونی چاہیے چین ٹھیک ویسے ہی ایکشن پلان کے ساتھ ویوادت سیما پر اترا ہے وہ بھی اس وقت جب بھارت شانتی وارتہ کے لیے چین کے ساتھ باتشیت کر رہا ہے لے سی پر کبھی اٹیکنگ ہیلکاپٹر تو کبھی فائٹر پلین ساہر ہے آپ کے دماغ میں اس وقت ایک سوال اٹھ رہا ہوگا اور وہ یہ کہ کیا پی الے نے اندوستان کے خلاف جنگ کی تیاری کر لی سوال اٹھنا لازمی بھی ہے کیونکہ پہلے تو جس پینگونگ جھیل کے ایریا چینیز وارڈ کی پیٹرولنگ پر بھی پرچبند ہے وہاں پی الے ائر فورس کے اٹیکنگ ہیلکاپٹرز نے اڑان پھر اور اب جے الے ون جیسے فائٹر پلین وہاں اڑان پھر رہے ہیں تو کیا گلوان چڑپ کے بعد ہر دور میں باتچیت بے نتیجہ رہنے کا پلین چین پہلے سے ہی تیار کر چکا تھا اس پر چانی سینہ نہ کول ایل ایسی پر اڑ گئی ہے بلکہ اپنی اکر بھی دکھا رہی ہے اور بھارت کے لحاظ سے اس اکر کو اکساوے کی کاروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کے پرمان ہے اس وقت کے موجودہ حالات جو ایل ایسی پر یدھ کا خطرہ پیدا کر رہے ہیں ایسا اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ بھارت کا بھروسہ توڑتے ہوئے لگتاہ کو کے اندر میں رکھ کر چین کی ناپاک چالوں پسل سلا تھم نہ ہی رہا ایک طرف اٹھارہ جوڑائی دوہزار بائیس کو ایل ایسی پر تیناتی اور تناہو گھٹانے کے لیے سولوے دور کی باتشیت ہوئے اور بارہ گھنٹے تک چلی چرچہ میں کوئی بھی سہمتی نہیں بنی ٹھیک اس کے بعد پینگونگ جیل کے پاس تک پہنچے چائنیز آٹیکنگ ہیلیکاپٹرز کا ویڈیو جاری ہو اور اب چین کے فائٹر جٹس بھی ایل ایسی کے پاس منترانے لگے ریپورٹز کی مانے تو ایل ایسی کے پاس چین کی چے ایل ایون فائٹر جٹس اڑان بھرتے دیکھے گئے ہیں چے ایل ایون نے اڑان الگ الگ فائٹر جٹس کی ایک ٹکڑی کے ساتھ تاوے کے تحت چین کے فائٹر جٹس نے ایل ایسی کے پاس والے پیس سے اڑان بھری تھی اب چین کے فائٹر جٹس کی اڑان کا مقصد روٹین ایکسسائز بتایا جا رہا ہے حالانکہ بھارت نے چین کے فائٹر جٹس کی اڑان کو لے کر کوئی آفقتی نہیں جتا ہے نہ ہے اس کے مقصد پر سوال اٹھائے ہیں لیکن عدیت میں ملے انبھاؤں کی آدھار بھر چین کی منشاہ سے بھارت اچھی طرح واقع ہے اس لیے چین کے ہر ایکشن کے جواب کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے اور یہ تیاری اس بار بھی ساپ ساپ دیکھ رہی ہے چین کی طرف سے ہو رہی حلچل کو دیکھتے ہوئے بھارتی بورڈ الارٹ پر ہے چین کے فائٹر پلین کی اڑان کے جواب میں بھارت نے بھی تیناتی بڑھا دی آئی اے ایف نے میک ٹونٹی نائن اور میراز ٹو تھاؤزن جٹس کو سیکرٹ بیس پر تینات کر دیا ہے یعنی چین کے ہر ایکشن کا ترنت جواب دینے کی پوری تیاری ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا چین کی جنگی تیاری کی جواب میں بھارت نے بھی اوفنسیو تیاری کی ہے یا پھر کوئی ڈیفرنسیو پلان بھی تیار ہے ان سوالوں کا جواب سیکرٹی کی تحت ڈسکلوز نہیں کیا گیا لیکن جو دیکھ رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ تیاری دونوں اس طرح پر ہے ایسا اس لیے کیونکہ لیسی سے لگے علاقے میں دس کلومیٹر کے کونپیٹنس بیلڈنگ میجر لائن کے اولنگن کے کئی ماملے اب تک سامنے آ چکے اس لیے اوفنسیو تیاری ضروری تھی لیکن ڈیفنسیو تیاری بھی کم تھی جسے چین کی کورس سمیت بھارت کے ڈیفنس پلان کے تحت چلد ہی چین کی سیما پر بھارت اپنا دوسرا ایس پور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم تینات کرے گا جنگ کے بیچ بھوز سے ایس پور ہنڈرڈ کی ریلیوری کی تاریخ تیہ کرتی ہے یعنی اگلے دو سے تین مہینے کے اندر ایل او سی سے لے کر ایل ایسی تک ایس پور ہنڈرڈ سکریے ہو جائیں گے اور ایس پور ہنڈرڈ کی تیناتی کے بعد چین کی فائٹر پلینز کی اڑان پر لگام لگنا تیناتی ہے اور ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ پچھلے چوبیس جون سے سیما پر چین کی فائٹر جٹس کی جو اڑان درج کی گئی وہ ایس پور ہنڈرڈ ایئرڈ ڈیفنس سسٹم کی تیناتی نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہے اگر سیما پر ڈیفنس سسٹم تینات ہو جاتا تو پوروی لگداخ میں بھارتی شیطر کے اتنے قریب تک بڑان بھارپانہ چانیز جٹس کے لیے ناممکن تھا چین سے یودگ کی آشنکہ کے کارنوں میں ایل ایسی پر چین کا آڈیل رویہ اور گھسپیٹ کی کوششی نہیں بلکہ بھارت کے خلاف اس کی جنگ کی تیاریگی ہے جو اس سمیں چین کی سیما میں دکھائی دے رہی ہے سوال یہ ہے کہ اسے شکتی پردرشن کے چشمے سے کیوں نہیں دیکھا جانا چاہیے جواب آگے دیکھئے پیلے ایئر پورٹس کی اس ایلیفنٹ واک کو دیکھ رہے ہیں کہنے کے لیے اسے شکتی پردرشن ہی کہا جاتا ہے لیکن چین میں اس واک کا ہونا سامانے نہیں ہے درطل یہ پریکٹس اس جنگ کی بتائی جا رہی ہے جو نہ صرف بھارت کے مورچے پر لڑنے کی تیاری ہے بلکہ ساؤت چائنہ سی میں بھی امریکہ اور تائیوان کے خلاف ہوگی دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو یہ ایک درہ کی جیتا بھی ہے تاکہ کوئی جین کو رکشہ مورچے پر اب چھوٹی طاقت سمجھنے کی خلطی نہ کرے بلکہ جین کو امریکہ اور روس کی طرح طاقت برمانا جائے مطلب صاحب ایل ایسی پر ڈریکن کی سازش بہت گہری پیرو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت برش موسیقی